اور آج ہم سب سے پہلے شدھانجلی دے رہے ہیں سپا کے سنسطھاپک ملائم سنگھ یادب کو ملائم سنگھ یادب کا ندھن ہو گیا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک یگ کانت ہے ملائم سنگھ یادب کے راجنیتک سفر کو اگر دیکھیں تو نشتروب سے یہ ایک یگ کانت ہے نہیں رہے سماجبادی پارٹی کے سنگرکشک دیش کے پورو رکشا منتری اور اتر پردیش کے پورو مفت منتری ملائم سنگھ یادب کل راجگی سمبان کے ساتھ سیفائی میں ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا اور راشپت درافدی مرمو نے ملائم سنگھ یادب کو دھرتی پتر بتایا تو پردھان منتری موڈی نے بھی ان کے ندھن پر دکھ ویقت کیا ہے پردھان منتری موڈی نے خاص طور پر ان کے لیے کہا ہے ملائم سنگھ کا جانا دیش کے لیے بہت بڑی کشتی ہے ساتھی انہوں نے یاد کیا کہ ملائم سنگھ کا آشیرباد اور صلاح کے دو شبد آج بھی ہیں میری امانت پردھان منتری موڈی نے خاص طور پر ان کے لیے کہا ہے بھارتی راجنیت میں سماج بادی وچار دھارہ کو مکہ دھارہ میں پہچان دلانے کا شریع نیتا جی ملائم سنگھ کو ہے اگر آپ راجنیتی کو جانتے ہیں تو لیکن وچار دھارہ والی ایک پارٹی کا ایک پریوار میں سکڑ جانے کی پڑنیتی بھی ان کے سامنے ایک چنوٹی بنی ملائم سنگھ کے جیون کے کچھ نرنے کافی بیوادہ اسپد بھی رہے ہیں خاص طور پر رام جن بھومی سے جڑا جو مسئلہ تھا اپنی سیاسی سوجبوس سے انہوں نے کانگریس جیسی بڑی پارٹی کا اتر پدیش میں راجنیتے کا ادھار چھین لیا یہ بڑی قامیابی ان کی راجنیتے میں کہی جا سکتی ہے ستہ کے چکر بیو ہمیں ملائم سنگھ کے داؤں ہمیشہ چرچہ میں رہے خاص طور پر اکھاڑے کی پٹکنی دینے والی جو بات تھی ان کی اکھاڑے والی پٹکنی انہوں نے سیاسی میدان میں بھی لگائی لیکن ان کے رہتے لوہیہ کے لوگ ایک شیطر بشیش کے لوگوں تک ہی سیمت رہ گئے تو یہ ان کی راجنیتی کی ایک سیما بھی رہی ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پردھار منتری نریندر موڈی نے بھی ملائم سنگھ یادب کے ندھن پر شوک ویقت کیا ہے انہوں نے ملائم سنگھ یادب کے ساتھ اپنی کئی تصویروں کو ساجہ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے اور کیا کچھ انہوں نے خاص طور پر ٹویٹ میں کہا ہے انہوں نے لکھا ہے ملائم سنگھ یادب جی ایک ویلکشن ویکتتو کے دھنی تھے انہیں ایک ونمر اور زمین سے جڑے ہوئے نیتا کے روپ میں ویاپک روپ سے سراہا گیا جو لوگوں کی سمسیاؤں کے پرتی سمیدنشیل تھے انہوں نے لگن سے لوگوں کی سیوہ کی اور لوک نائک جے پی اور ڈاکٹر لوہیا کے آدرشوں کو لوک پریہ بنانے کے لیے اپنا جیون سمرپت کر دیا ملائم سنگھ یادب جی نے اتر پردیش اور راستری راجنیتی میں اپنی الگ پہچان بنائی وہاں آپادکال کے دوران لوک تنتر کے ایک پرمک سینک تھے رکشہ منتری کے روپ میں انہوں نے ایک مضبوط بھارت بنانے کے لیے کام کیا ان کے سنسدی وارتالاب بیبھارک تھے اور راستری حد کو آگے بڑھانے پر زور دیتے تھے جب ہم نے اپنے اپنے راجیوں کے مکہ منتریوں کے روپ میں کام کیا تب ملائم سنگھ یادب جی کے ساتھ میری کئی بار بات چیت ہوئی ہماری گھنشرتہ جاری رہی اور میں ہمیشہ ان کے ویچاروں کو سننے کے لیے اتسک رہتا تھا ان کے ندھن سے مجھے بہت پیڑا ہوئی ہے ان کے پریوار اور لاکھوں سمرتھکوں کے پرتی سمبیدنائیں اوم شانتی تو پردھان منتری نے یہ ٹویٹر پر لکھا اور اتنا ہی نہیں پردھان منتری جو گجرات کے دورے پر ہیں انہوں نے ملائم سنگھ یادب کے پرتی شدھانجلی دینے کے لیے کچھ باتیں بھی کہی ہیں آئیے ہم اسے بھی سنتے ہیں کہ آدھو جی ان کا جانا دیش کے لیے ایک بہت بڑی کشتی ہے جب بھی موقع ملا ان کے آشرباد ملتے رہے میں آج آدھنی ملائم سنگھ جی کو گجرات کی اس دھرتی سے ماں نربزہ کے تڑ سے ان کو آدھر پوروک بھاو بینیس تر دھانجلی دیتا ہوں میں اشور سے پرارسرا کرتا ہوں ان کے پریوار ان کے سمرتھکوں کو یہ دوک سہنے کی شکتی دے تو پردھان منطری کی ملائم سنگھ یادب کے پرتی شدھانجلی اور چندر شیخر ہمارے سمواداتا جڑ چکے ہیں اس خبر پر اور زیادہ جانکاری دینے کے لیے چندر شیخر پہلے تو یہی بتائیے ان کا گروگرام کے اسپطال میں ملائم سنگھ یادب کا ندھن ہوا ہے اس کے آگے کے کارکرموں کے بارے میں کچھ جانکاری مل پائی ہے پارتیو شریر کے درشن کے لیے اور انتیم سنسکار کے بارے میں چندر شیخر مردہ تھا اسپطال میں ان کا جو ندھن ہوا تھا اس کے بعد سے انہیں صفحے کی طرف لے جائے گیا ہے اور کل ان کا جو ہے پارتیو شریر دو پنچ تطور بلین ہوگا تین بجے کے آس پاس کا ایک سمیں اندھارت ہوا ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک بڑے کشتی مانے جا سکتی ہے چونکہ لوگتوکتان تک پکے ہمیں جس پرکار سے اب ایک چھوٹے سے جگہ سے اہر اٹھ کر کے ملائم سنگھ یادب نے انیس سو سن سٹھ میں جس پرکار سے اپنی باری کی شروعات کی تھی اور جس پرکار سے آپ نے کہا کہ جس پرکار سے پہلوانی کے جو کھاڑے تھے وہ انہوں نے کس طریقے سے وہ راجنہ تک سمر میں اترے اور وہاں پر چنان سمر میں انہوں نے اپنے ان دعو پیچوں کو عزمائیا اور اس پرکار سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کانگریس کے بعد کی اگر لیگیسی کو اگر اب دیکھا جائے کہ وہ ایک گیپ جو پرکپن ہوا تھا اس کو اس پرکار سے بھرنے کا پریاز کیا چونکہ اتنے سالوں تک مانک سے لیے کہ سماجوادی پارٹی کو انہوں نے ناکیول آگے بڑھایا بلکہ ایک راشتی اس طرح پر بھی اس کی پہچان ایک طریقے سے بنا کے رکھی اور دوسری طریقے سے آپ دیکھیں ایک سماجوادی نیتا کے روپ میں بھی ان کی پہچان جو ہے وہ مانی جا سکتی ہے اور جس پرکار سے لگتار انہیں بڑے نیتا جو ہیں وہ شردان جی دے رہے ہیں اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا قد کتنا بڑا اس راجیتی میں ہو گیا تھا اور نشی طور پر لگتار جو شردان جیل دینے کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا اور کل تین بجے کے از پاس ان کے جو شریر ہے اس کو پنچ تطمی بلین کرتے جائے گا دیکھیں کل میں نے آپ کو بتایا کہ کل سیفہی میں تین بجے کے از پاس ان کے جو انتیم سنسکار کیا جائے گا اس سے پہلے پارتری شریر کو جدنے بھی ان کے جو سمرتھک ہیں یا پھر جو بڑے نیتاں ہیں یا پھر پاری باری کی لوگ ہیں ان کو شردان جیل دینے کے لیے ان کا رکھا جائے گا سیفہی میں اور اس کے بعد ان کا جو انتیم سنسکار کی پرکریہ ہے جو وہ پوری کی جائے گی جنر شیخت جس طرح سے کی ملائم سنجادت کا سفر رہا نشی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو تیسرا مورچہ ہے لوہیا کی وچار دھارہ ہے اس کو آگے بڑھانے میں ہمیشہ کے لیے ملائم سنجادت کو یاد کیا جائے گا اتر پردیش کی راجنیتی کے لیے بھی اور راستری راجنیتی کے لیے بھی ملائم سنجادت کے لیے بھی ہاتھ بار وہ سانسد بھی رہے ورطمان میں بھی وہ سانسد تھے تو یہ ایک راجنیتی زمین جو رونے تیار کی تھی اور پرکار سے ایک شیطری دل اس طرح پر بھی آنکہ اس پرکار سے پارٹی جو ہے اس کو کھڑا کیا جا سکتا ہے اور ایک جھٹ کر کے پارٹی کو نہ صرف آگے بڑھایا جا سکتا ہے بلکہ ستہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے اس پرکار سے ایک روڈ موڈل کے روپ میں بھی ان کو دیکھا جا سکتا ہے وہاں کے جو صفحے کے جو لانگریک ہوں گے یا پھر سبا پردیش کے جو لوگ ہوں گے یا سماجبادی پارٹی کے جو نیتاں وہاں پر بننے ہوں گے وہ ان کو ایک روڈ موڈل کے روپ میں لے سکتے ہیں اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پہلے آپ نے کہا بھی کہ ان کی شوی جو تھی وہ ایک پرکار کے راجنیتی کی روپ میں بھی تھی کہ وہ سبھی پرکار کی جو راجنیتی کے گون ہیں وہ ان میں ویدیمان رہے ہیں اور جس پرکار سے ایک جوٹ ہو کر کے پارٹی کو آگے بڑھانے کی جو کریا ہو وہ اس کو بھی اس شوطر پر نفاتے رہے ہیں بلکل فی الحال بہت فہت دھانے بات شکریہ جونے کے لیے چندر شکھر اور ظاہر سے بات ہے کہ ان کا جانا اتر پردیش کے لیے دیش کے لیے ایک بڑی اکشتیہ بہت بہت شکریہ جونے کے لیے